حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا خطاکار تھا گناہگار تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ بھی گناہ کا احساس ہو جانا شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا یہی توبہ کی روح ہے یہی توبہ ہے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو اب اسے گناہ یاد آ رہے ہیں شرمندہ ہو رہا ہے اپنے کیے پر پریشان حال ہے اب خوف آخرت دامنگیر ہے اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا جو میں نے زندگی بسر کی ہے اب میں دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اس کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ اس دوزخ کے عذاب میں جلو مجھے میری لاش کو جلا دینا یہ بن اسرائیل کے زمانے کی پہلے دور کی بات اور جب مجھے جلا دو تو میری راک بھی کٹھی نہ رکھنا اس کو ہوا میں اڑا دینا منتشر کر دینا اور پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا خدا کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا اگر میری گرفت ہو گئی تو پھر میرا رب میرے گناہوں پر مجھے ایسا عذاب دے گا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا اس لیے میں اس کا اعتمام خود ہی کر دیتا ہوں ایسا ہی ہوا جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا اور اس کی راک کو ہوا میں منتشر کر دیا جب موت ہو چکی سب کچھ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کی راک کے زمین پر بکھرے ہوئے سارے ذرنوں کو جمع کر دو جمع ہو گئے اور پھر حکم دیا راک کو کہ اب تو دوبارہ انسان بن کے جیسے باس بادل موت ہے اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کر دو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا متفق علی حدیث آقا ہی ہوا حکایت بیان فرما رہے ہیں جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس سے پوچھا اے بندے یہ بتا یہ ساری کاروائی جو تُو نے کی یہ جو کچھ تُو نے کیا تُو نے کس چیز نے تجھے اس کام کرنے پر آمادہ کیا برنگیختہ کیا کیا خیال تیرے ذہن میں تھا کہ تُو نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور اپنی راک منتشر کروا دی اس شخص نے ایک جملے میں جواب دیا کاب کر عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا میری پوری زندگی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے تھے اے امت مسلمہ یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والو اور بالخصوص نوجران نصر مجھے معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنے گناہ میں بسر ہو رہی ہیں کتنی خفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں رب کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور پھر مجھے معلوم ہے اے نوجوانوں اپنے احوال دیکھ کر اتنے شرمندہ اور مایوس نہ ہونا یہ جو تمہیں خطاب کرنے والا ہے آج کی رات تاہر القادری رب کی عزت کی قسم تم سب سے بڑا گناہ دار ہے میرے گناہ میری غفلتیں میری خطائیں میری نافرمانیاں تم سب سے بڑھ کریں لیکن اس کے باوجود رب کریم کی رحمت میرے تمہارے ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر وسیعت رہے باری تعالی نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا باری تعالی میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو میں نے اس کو بخش دیا اس کی یہی توبہ اس کی عمر بر کے گناہوں کو بچانے کے لیے کافی ہے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا اور بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ رب کریم کی بخشش بندہ اگر صد کے دل سے توبہ کرے تو اس کی بخشش کا عالم کیا ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی